سوال نمبر نو ہے محمد نواز بھائی کا پوچھتے ہیں مسلم کی 4577 کے بارے میں جو حدیث ہے اس کی وزار فرما دیں کہ جس میں حضرت عمر کے پاس آتے ہیں حضرت علی اور حضرت باس فیصلہ کروانے کے لیے تو اس میں ایک راقزی نے کہا ہے کہ حضرت علی جو ہے نا وہ حضرت عبو بغر صدیق کو اس میں اقرار کیا ہے تو عمر نے کہ وہ ان کو خائن سمجھتے تھے عبو بغر کو نہیں نہیں یہ بات ہی ملکل کچھ ہو رہا ہے لٹریچر کی گفتگو کو ویسے تو ان کا دماغ بڑا کام کرتا ہے سیدھی سادھی بات کو یہ الٹا پکڑ کے لیتے ہیں اتنا دماغ ان کا کام کرتا ہے ان غالی رافضیوں کا اور جہاں پہ ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے اس کو یعنی اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ حضرت علی نے کوئی خائن کہہ دیا حضرت علی نے کچھ بھی نہیں کہا اس میں بھائی اس میں تو حضرت عمر نے کہا کہ تم چونکہ ان کے فیصلے کے اوپر ایگرینی کرتے تھے تو گویا یہ کہ تم نے انہیں خائن سمجھا حالانکہ وہ سچے تھے تو پوری بات آپ بیان کریں نا تو اس پہ حضرت علی خموش رہے اس کا مطلب ہے انہوں نے حضرت عمر کو سچا بھی مان لیا خائن ہونے کا ذکر پہلے ہے اور سچا کہنے کا ذکر بعد میں ہے تو وہ ناسک اور منصوب ہو گیا ٹیکنیکلی سپیکنگ بھی ان کے مخالف ہی جاتی ہے بات گویا کے اس طرح تھا یعنی وہ حضرت علی اور حضرت عباس ان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے اس پانٹ ایو سے انہوں نے بات کی تھی اس میں تو یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت علی نے کچھ کہا کہ میں انہیں خائن سمجھتا ہوں نعوذ باللہ بلکل نہیں ہے اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے وہ حضرت عمر نے کہا کہ گویا کہ تم نے انہیں خائن سمجھا کہ جو ان کے فیصلے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ سچے تھے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تو اس پہ تو حضرت علی اور عباس کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں وہ خائن تھے اور انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں غلط فہمی ہو اور بعد میں دور ہو جائے اور اس میں دور ہونے کا ذکر موجود ہے پوری بات لے نا اس میں سے جی نیکسٹ موسیقی